اسلام علیکم فیو لائف کی جانب سے آپ کی خطوت میں کرنٹ ایشیوز کی سیریز کے ساتھ حاضروں ہوں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب لائک اور بیل آئیکن پر بٹن پریس کر دیں تاکہ لیٹیسٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں سٹرائیڈ زمین پر نہیں جا رہا ہے تو آپ نے ابھی سنا ہے کہ ایک سٹرائیڈ آج کل شاید اگلے ہفتے یا اگلے مہینے بھی زمین کی طرف جا رہا ہے اور آپ سوچ رہے ہو کیا واقعی یہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے تہذیب کا خاتمہ ہوگا یا دیانیوں سے چلنے والے موسم سرما کا سبق بنے گا نہیں فکر نہ کرو ممکنہ طور پر زمین کو مارنے والے ستارے کے بارے میں تہانیاں میڈیا میں بے حد مقبول ہیں تقریباً ہر ہفتہ ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ کس طرح ایک بڑا خلائی چیٹان ہمارے راستے کو نقصان اچھا رہا ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کو ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے ویڈیو گیمز ویب سائٹ آئی جی این نے مثال کے طور پر گزستہ ہفتے ٹویٹر پر لکھا ناسا نے تصدیق کی کہ ایک ممکنہ طور پر مؤسیر ایک سٹرائٹ ایک حیرت انگیز رفتار سے زمین کی طرف تکلیف پچھا رہا ہے سیاسی ویب سائٹ دی ہل نے اس کہانی کو اور بھی آگے بڑھا دیا ہے جیس ٹونٹ ناسا نے اس بات کی تصدیق تو کی ہے کہ ایک ایٹو ورڈ سردیوں اور بڑے پیمانے پر ختم ہونے کی صلاحیت کے حامل قاد اور ساکتہ ڈانچے سے بڑھا ہے تقریباً چونتیس ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کر رہا ہے لیکن چند لاکھ کی زد میں آ کر زمین کو کھو دے گا ہفتہ کے فاصلے پر میل انہوں نے فیلس بک پر لکھا خطر لاکھ ہے ساتھ تو یہ ہے کہ سندو ہزار دو نامی ایک سٹرائیڈ نے آج ہفتہ پندرہ فروری کو اس سے پہلے زمین کو اڑا دیا تھا اور یہ کافی بڑا تھا ناسا کے مطابق کہیں بھی چار سو چالیس سے نو سو نوے میٹر کے فاصلے پر لیکن اس نے ہمیں فائف پوائنٹ سیون میلین کلومیٹر کے فاصلے پر یا زمین مون کے فاصلے سے پندرہ گناہ زیادہ فاصلے پر گزار دیا ایک شبعی کا بنیادی طور پر سفر خطرہ تھا اب چلتے ہیں کہ زمین پر سٹرائیڈ کے کیا اثرات ہیں زمین سے گزرنے والے بہت سارے سٹرائیڈ موجود ہیں ان پر معلومات اکثر محدود ہو سکتی ہیں ناسا ہر واقعے کے بارے میں پریس ریلیز جاری نہیں کرے گا صرف فروری سندو ہزار بیس میں باقی ایک درجن سے زیادہ چھوٹے چھوٹے سٹرائیڈ زمین کے قریب سے گزرتے ہیں مثال کے طور پر ناسا ان سٹرائیڈ کے بارے میں تھوڑی سی بھی معلومات معایہ کرتا ہے ان کے سائز ان کی رفتار اور جو فاصلہ ہمارے پاس تہہ کرے گی اور جو بھی نگاہ ڈالتا ہے ان کی تعداد خطرناک معلوم ہو سکتی ہے چٹانوں کے یہ بڑے حصے بڑی رفتار سے سفر کر رہے ہیں ہم سب کو مار ڈالیں شاید اس معاملے میں مدد نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ناسا نے کوئی سٹرائیڈ جو ہمارے سیارے کے سیون پوائنٹ فائف میلین کلومیٹر کے فاصلے سے گزرتا ہے ایک امکانی طور پر مؤثر خطرناک سٹرائیڈ پی ایچ اے ضروری طور پر ان کے اثرات کے خطرے سے متعلق نہیں ہے لیکن مستقبل میں ایک سٹرائیڈ جو بقائدگی سے قریب سے گزرتا ہے ایک دن اس کے مادار کو زمین کے ساتھ اثر انداز میں تھوڑا سا تبدیل کر سکتا ہے اس طرح یہ ممکنہ طور پر مؤثر ہے ایک دن ہم تہذیب کا خاتمہ کرنے والے سٹرائیڈ کی زادمیں آ سکتے ہیں لیکن خوش قسمتی سے فیلحال ہم زمین کے ساتھ تصادم کے راستے پر ایسے بڑے سائز والے سٹرائیڈ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ٹورینو اسکیل نامی کسی چیز پر زمین کے قریب سٹرائیڈ کی درجہ بندی کی جاتی ہے دس تک ہوتا ہے فیلحال کوئی سٹرائیڈ صفر سے اوپر نہیں ہے حالانکہ جو زمین کو مارتے ہیں دھماکہ تبائی کا خاتمہ دنیا کا عالمی مدومیت نیوکلیئر بام ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا دسمبر دو ہزار چار میں ایک سٹرائیڈ پھر ایم این چار کے نام سے جانا جاتا ہے اور اب 99 1942 اپوفس کہا جاتا ہے ٹورینو اسکیل پر سطح چار پر پہنچ گیا مشاہدات نے بتایا کہ اثر کا خطرہ 23 اپریل سن دو ازار انتیس کو سار دن میں سے ایک تک ہوگا یہ ٹورینو اسکیل پر اب تک سب سے زیادہ سٹرائیڈ تھا اپوفس کے بعد مزید ایک کے حساب کتاب کے بعد سطح ایک اور آخر میں سفر کی سطح پر نیچے کر دیا گیا لیکن یہ ریکارڈ شدہ تاریخ میں سٹرائیڈ اثرات کے سب سے بڑے خطرہ میں سے ایک ہے شاید میڈیا میڈیا کے میدان میں آج کے دن کا ایک فیلڈ ڈے ہوگا اس کے بعد یہ بات چیز کا باویس بنی ہے کہ اگر کوئی سٹرائیڈ ہمارے راستے پر جا رہا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک خیال یہ ہے کہ انسان کے تیار کردہ اثر والے آنے والے ایک سٹرائیڈ کو بہت پہلے سے نشانہ بنانا ہے تا کہ اس کے راستے کو قدرت تبدیل کیا جائے تا کہ وہ زمین کو یاد کرے سن دوہزار بیس کی دیہائی میں ناسا ای ایس اے کا ایک مشترکہ مشن صرف ایک کشیدہ کش سٹرائیڈ کا تجربہ کرے جس سے ہمیں بہت کم خطرہ لاحق ہے یقینا وہاں ہمیشہ ایک خطرہ مجود ہے کہ چھوٹے سٹرائیڈ زمین کو پتہ نہیں لگنے دیں گے لیکن خوف ناف کہانیاں جو قاتل سٹرائیڈ کو زمین پر فوری طور پر نشانہ بنانے کا انتبا دیتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ لکھنے میں آسان کہانیاں ہیں شاید کافی تفری بھی ہے اور ناسا کو بھی کہانی سے منصوب کرنا اکثر آسان ہوتا ہے بہرحل امریکی خلائی ایجنسی نے سٹرائیڈ کو ممکنہ طور پر معصر کیا بڑے پیمانے پر سٹرائیڈ ویلنٹائن ڈے کے بعد زمین کی طرف سے جھوم اٹھیں گے آج صوبہ اس سٹرائیڈ گزرنے کے بارے میں ایک سرکی نے کہا ایک اور نے کہا ناسا نے تصدیق کی ہے کہ ممکنہ طور پر معصر سٹرائیڈ قلب بھی حفاظت زمین کو منتقل کرے گا ایک بہت بڑا تین ہزار فٹ کا سٹرائیڈ جو زمین سے ٹکرائے گا تو وہ آل آؤنٹ جوری جنگ جیسا ہی ہوگا ایسی کہانیاں بے ضرر معلوم ہو سکتی ہیں لیکن ممکن ہے کہ یہ کچھ کارعین کے لیے پریشانی کا باعث ہوں کسی بھی شخص کے لیے جو اس سے پہلے سٹرائیڈ کے بارے میں نہیں پڑتا تھا اسے یہ سن کر کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس کہانیوں کو رکنے کے لیے بہت کم کام کیا جا سکتا ہے لیکن شاید یہ مضمون اگلی بار ان کہانیوں میں سے کسی کی چکل لگانے کے بعد عجیب گگل سارچ میں ڈال دیا جائے گا اور صرف پیغام کو حاصل کرنے کے لیے ان خدشات میں سے کچھ کو کم کریں گے یہ سٹرائیڈ جس کے بارے میں آپ نے ابھی سنا ہے تہذیب کا ختمہ ہونے والا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں یہ زمین کے قریب سے نہیں گزر رہا اور سٹرائیڈ ہم پر حملہ بھی نہیں ہونے والا ہے ایک بہت بڑا اور ممکنہ طور پر معصیر سٹرائیڈ اگلے مہینے زمین کے ذریعے اڑنے کے لیے تیار ہے لیکن فکر نہ کرو یار اس سے زمین کو کوئی خطرہ نہیں ہے سٹرائیڈ دو اپرید انتیس کو زمین پر قریبی نکتہ نظر پیش کرے گا بھاری خلائی چیٹان کا تخمینہ 1.1 سے 2.5 میل ہے یا اس میں مین ہٹن کے جزیرے کی چڑائی ہے اگرچہ یہ ایک سٹرائیڈ اگر زمین پر گر پڑا تو اس کا خطرہ تباہ ہو سکتا ہے اگر کچھ خطرے کی گھنٹی بجانے والی اور غلط خبروں والی میڈیا رپورٹ کا اشارہ ملتا ہے تو اس سٹرائیڈ کو کوئی خطرہ نہیں ہے سٹرائیڈ 1998 جو زمین اور محریخ کے مدار کے درمیان سورج کا چکل لگاتا ہے 18 ماہ 2021 تک ایک بار پھر زمین کے ذریعے پرواز نہیں کرے گا ناسا کے مطابق یہ ہمارے سیارے سے تقریبا 12 میل انمیر کا فاصلہ تیہ کرنے سے دور ہو گا اور اس کی اگلی دو فلائی بائیاں سن 2048 اور سن 2062 میں اس سے کہیں زیادہ دور ہوں گی مستقبل قریب کے لئے سٹرائیڈ 1998 کا قریب ترین فلائی بائی 16 اپریر سن 2089 کو ہوگا جب یہ صرف 1.1 ملین میل دور ہوگا ناسا اور اس کے بین الاقوامی شراکت دار ممکنہ طور پر خطرناک سٹرائیڈ کے لئے اسمان کو فعال طور پر اسکین کر رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ زمین سے بنے ہوئے سٹرائیڈ کو حملہ کرنے سے پہلے ان کا روک موڑ سکتے ہیں اب تک زمین کے کائنائیتی معلے میں گھومنے والے 25 ہزار بڑے سٹرائیڈ میں سے تقریباً ایک تہائی دریافت ہو چکی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا آپ کے لئے اجازد